شاہنہ سلطان میں نے ماضی کی ایک ڈانسر نادرہ رانی کے کیس ٹڑھنے کے پندرہ لاکھ روپے تم سے لیا ہے اپنی عداد کی رگوں میں گندہ خون دڑھانی کی نہیں میں آپ کی ساری فکریں دور کر دوں گی بس کچھ دیر کے لیے پکٹک گئی تھی تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر رہا یا بی بی جی کیا ہوا نازو غزب ہو گیا چھوٹی سرکار کو عدالت میں پولیس نے پکڑ لیا کیا تمہیں کس نے بتایا مجاور آیا تھا کچیری سے کہہ رہا تھا کہ جج نے ہتھکڑی لگانے کا حکم دیا ہے چھوٹی سرکار کو اللہ کیا ہوا شہانہ یار میں نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا اس عورت کے مو لگ میں سے میرے شوہر کی بیوی بنی بیٹھے وہ یہ شہانہ سلطان یہاں تک آئی کیسے چلو گھر گھر چلیں بیٹھ کے بات کریں یہاں چلو پیس آؤ چلو اچھا تو یہ بات ہے یہ تو مجھے نہیں پتا سرکار لیکن جیسے ہی چھوٹی سرکار کی گرفتاری کو آرڈر ہوئے میں سیدھا آستیانی کی طرف بھاگ نکلا تو یہ واصف کا وکیل کیا کر رہا تھا بچھا تم لوگ جاؤ بابا بابا آپ نے خبر سنی ہاں سنے بیٹھی مجھے اندازہ دھا کہ یہ شخص ایک دن ہمارے بزرگوں کی نیکیاں اور کمائی مٹی میں ملا لے گا مٹی میں اگر یہ قتل چھوٹے سرکار کے سر لگ گیا میرے شوہر ہیں وہ کچھ کیجئے بابا میں وکیل سے بات کرتا ہوں اب وہ اسے زمانت پر ریاہ کرتے ہیں یا جیل لے جاتے ہیں تو فکر نہ کرنا میٹھا میں دیکھتا ہوں اتنا زلیل کیا مجھے گھر آ کر میں غریب ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھیجزت ہو جاؤں شکر کریں میں گھر پہ نہیں تھی ونہ شہانت سلطان کی وہ درکت بناتی کہ دوبارہ اس گھر میں آنے کیا سوچتی بھی نہ میں ان کی اس حرکت پر شرمندہ ہوں آپ کی شرمندہ ہونے سے میری زلط کیا حزت میں بدل جائے گی اب اگر کوئی آپ کے سامنے آیا تو میں اس کی جان کو آ جاؤں گا پہلے آپ وہ جھگڑا نمٹائیں جو آپ کی پہلی بیوی کر گئی ہے اس سے کے پہلے کوئی اور تماشا ہو اتنی خلیص نیچ کٹیا باتیں کر کے گئی ہے میں تو پتا بھی نہیں سکتی ہوں اور تو اور یہ تک کہہ دیا کہ کہ میں اپنی بیٹی کو کیا چاچا میاں سن رہے کیا کہے گئی ہے وہ کیا کہے گئی ہے تاشی لیکن سوچتا والی بات یہ ہے کہ کیسے آ سکتی ہے یہاں لے کر کون آیا اسے وہ آپ کا جو دوست تاشی کے اببہ کے جنازے میں آپ کے ساتھ آئے تھے وہ ہی لے کر آئے ہیں اسے پرویز پھر آپ نے کیا سوچا ہے مرشد اگر بالونی شریف کے گدی نشی کو سزا ہو گئی تو پھر کیس ابھی عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہم فیصلے حوام کے سامنے لے آتے ہیں عدالتِ آلیہ کو اپنا کام کرنے دو انشاءاللہ ناانصافی نہیں ہوگی اگر جرم باقی کیا ہے تو سزا تو ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا آج سورج مغرب سے نکلا ہے جو میں جیل چلا جاتا ہوں ہر سمیوں سب کیا ہے سزا یہ جیل اچھا بتاؤں چھوڑی سرکار اور اپنی زمانت میں نے پہلے ہی کروالی تھی جب گواہوں کی نظریں پھننے لگیں ہمارے مخبروں نے ہمیں اجتلاع کر دی تھی بہت بڑا نامی وکیل کی ہے میں نے ہم فکر مند تھے میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر مجھ پہ جرم ثابت ہو گیا تو سر اٹھا کر پھانسی چڑھوں گا اور جب بھری ہو گیا تو وہ سارے چمچے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا جو میرے خلاف سازش کرنے والوں کے موں ہیں بسم اللہ کوئی بات نہیں پیرہ مشرت بس ہمارے لئے کوئی آکھ ہی جیڑے جب تک واسف بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا اسے آستانے موریدوں سے دور رکھنا ہوگا بہت زیادہ مجھے باتوں میں نہ لگائے میں سب جانتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں لگر آؤ میرے ساتھ یہ کیا طریقہ ہے میرے ہاں چھوڑو جاوید یہی طریقہ ہے میری بیو کے لے کر کہاں گیتے تم تمہاری دوسری بیوی سے ملوانے کس سے پوچھ کر میں میں نے کہا تم چپڑاو اس سے بات کر رہا ہوں ہاں کیا ضرورت تھی تمہیں میرے گھر اور میرے ذاتی معاملات مندخل دینے کی جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہوا لیکن یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے اچھا جاسوسی کرتے پکڑے گئے تو گھر کا معاملہ ہے تو کیا کیا میں نے تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے میں نے دیکھا تو مجھے شوک لگا میں شہانہ کو نہ بتاتا تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی زیادتی؟ تمہاری زیادتی تو میں دیکھوں گا تم بتاؤ جب میں نے تمہیں اپنی خوشی میں شریک نہیں کیا تو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی مجھے مار کر جی رہی ہے کچھ نہیں ہوگا سا بتاؤ کیا کرنے گئی تھی وہاں میری بیوی کی بیز ادھی کرنے اس لیے کہ وہ مشہور نہیں ہے پیسے والی نہیں ہے تو کیا اس کی عزت ہے نظ بھی نہیں ہے تم سے لاکھ درجی اچھی انسان ہے ہم درد انسان لیکن تم نے اس کا دل پکایا اس معمولی عورت نے تمہیں بھڑکا کے بھیجا تم بازو چڑھا کے مجھ سے لڑنے چلے آئے یہ نہیں جانتے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا چکر کرو میں اور اس کی بیٹی نہیں تھے ورنہ اس سے بھی برا ہوتا ڈیڈ پلیڈ آرام سے پیٹ کر بات کریں نکل جاؤ یہاں سے اور جا کر رہو اس کوڑے دان میں جسے تم نے اپنا گھر بنا دی جاؤ یہاں سے تم اس سے قابل تھے دور تو میں بہت پہلے جا چکایا اور تم سے شرنو سلطان لیکن تو پاپس لوٹ کر نہیں ہوں گا اور تم تمہیں تمہیں دیکھ لگا دراؤ میری ساں ڈیڈ ندیم 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 پکانا ڈیڈ ندیم پکانا ایک 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 ساں بود کو سمالو دیکھو میری ساری زندگی تمہارے سامنے رہا ہے ہم؟ میں نے کوئی ہینکی پھینکی نہیں کی تمہاری ماں کے ساتھ اس کے پیسو پر کوئی ایش نہیں کیا میں نے اپنی میند کر کے سر جھکا کے کام کرتا ہوں آج جب اس عمر کو آیا ہوں میں جب مجھے لائف پارٹری کی ضرورت ہے تو مجھے اٹھا کے کونے میں پھیک رہی ہے کیا کروں میں؟ بتاؤ کیا کرتا میں؟ پروش تم میرے بات سنتے کیوں نہیں جاؤ جا کے دیکھو میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہوگا وہ شہانہ ریلیکس میں دیکھ لوں وہ سب کو ایک ایک کو میں بہت پیار کرتا ہوں میں لیکن ہمیں بلکل پریشانہ ہوگا ٹھیک ہے اَنا چاہہی ایک بہت چھوٹی سرکار آپ کو کنگال بنانے کا بہت اچھا منصوبہ بنایا سارے نظر نیاز چڑھاوے بن پیر صاحب کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے آخر آپ ان کا اکلوتے دا ماد ہیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اے کہیں میری لکی کبوتری کتنے دنوں سے تیری اڑان نہیں دیکھی آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں میری وجہ سے جاوید نے تمہارے ساتھ بہت مصبیحف کیا سوری پیچے جگری دوست اب سوریاں کرنے لگیں قیامت آنے والی ہے کیا میرا گھر بھی تباہ کیا اور مجھے بلیم کر کے بھی چلا گیا ہم زرف لوگ نتھنگ ایلس ویسے جاوید کا مجھے فون آیا تھا کل صبح مجھے اس نے چیمبر میں بلو آیا مت جانا بات لڑے گا مت اس سے تمہاری خاطر لڑوں گا اس سے ویسے نئی نویلی دنن کا ہاتھ پکڑ کر پورے شہر میں گھمارا ہو بغیر اجازت تو اسی شادی کی ہے جاوید نے جیل جاتا لیکن بس جھوڑ دیا اب چاہی تو مر کیا اس کے لئے ایسے نہیں کہتے اللہ خیر کرے میری چھوٹی امی کہتی دی کیچاہ جتنا بھی برا وقت آجائے ہمیشہ خیر کی بات بھی بھی جائیں باتانی کب قبولیت کا وقت ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے کھنے اسے کچھ ہوں ہر چیز ہمارے بس میں نہیں ہمتی نہ دے میرے بابا کو میرے سامنے مار دانا اور پھر ہمی پر الزام لگا کر ہمیں پسا دیا کیا وہ ہماری مرضی تھی حادثہ بتا کر تو نہیں ہوتا دیں ایک معاشی اور سماجی طور پر پیار کرنے والی مضبوط عورت ہوئی ہے جس کے ایک اشارے پر ہر بندروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اتنی پیار کرنے والی بیوی چاہیے تھی یا نہیں یہی نہیں چاہیے تا مجھے بیوی نہیں ہوگئی بہار ہوگیا طاقت کا کوئی صرف اپنے سپرستاری کے خورل سے بہار نکل کے دیکھیں کہ آپ کے شاہر کے دل پر کیا گزر ہے جی ڈیڈ تو سری شادی کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے بیٹھا میں نے اپنا حق استعمال کیا بہتا ہے لیکن اگر آپ اس حق استعمال سے پہلے مجھے یا موم کو اعتماد میں لے لیتے تو میں شادی سے پہلے اسے بتاتا تو وہ آنسی خوشی اجازت دیتی مجھے یہ سب جو گلی بچے ہو وقت سکھائے گا تمہیں سیکھ تو دو دن میں اتنا کچھ اگیاں ہوں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے کچھ مرد سوچو یا تمہیں جلد از جلد میرے پاس آنا ہے میں تمہارے بارے نہیں رہ سکتا ہوں رہ تو وہ میں بھی آپ کے بغیر نہیں سکتا ڈاگ لیکن لیکن مام اسے نہ میری ضرورت ہے نہ تمہاری شوبیس کے رنگیریوں میں گم ہوئی ہے وہ لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مر جاؤں گا میں آجا پلیس موسیقی نہیں بابا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ جو آپ کے جانسار مرید ہیں سب ہی مر گئے کیا اور آپ کی ذاتی فرمائی سے ہی آپ میرا مطلب ہے آپ کے حکم سے ہی تو آستانی کے معاملات سے دور رکھا گیا ہے مجھے موسیقی بھول گئے موسیقی یاد ہے مجھے آج ہی بات کرتا ہوں میں بکیل سے گئے اور لمبی لمبی تاریخیں لینا چھوڑ دے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی مجھے کسی سے احسان لیتے وہ دیکھا ہاتھ میں بے گناہ ہوں اور اپنوں کی سیاست سے پھنسا ہوں آپ کے چہیتے فتیجے کے ایک قتل کے اس میں وہ تواف نکل گئی میں بھی نکل جاؤں گا مانا کر دیتا نا آپ لوگوں ہوئی ہوا جس کا ڈردہ پٹ کے رہ گیا ہمیں میری چاند جانتی ہو تمہارے لیے کتنا مشکل ہے لیکن اگر پھر بھی تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں اپنی میری پروپرٹی کا بڑھائی سا تمہارے نام کر دوں گی تاکہ کسی 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 کھ پی پریشانی نہ ہو آگی ڈیڈ نے دوسری شادی کی یہ ان کا پرسنل مائٹر تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکا لیکن آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں چاہوں گا یہ میں ضرور کروں گا مجھے پتہ ہی فیصلہ کر دے وقت ہم کتنے تکلیف میں بلکل بھی نہیں نا 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 موام رونا نہیں ہے ہم دونوں ہیں نا ہی دوسری کے ساتھ نہیں ضرورت رونا دوست بن کے جو وار کیا ہے نا تم نے کبھی بھولوں ہا نہیں اسے اگر میں سچ کو چھپا لیتا تو تو خوش ہو جاتا ہو اور شہانہ سلطان عمر بھر کے لیے مجھ سے نفرت کرتی ہے کیا کر رہا ہے جاوید لیکن تم نے نہ صرف میری فیمی لائف کو جسٹرپ کیا ہے بلکہ دشمنی کی وہ بنیاد رکھتی ہے جو قیامت تک چلے گی شہانہ کو میری بیوی کی گھر لے گئے بلوہ کرا دیا یہ جنبی تمہارے ذمہ ہیں اگر تم نے مجھے یہاں ڈرانے دھمکانے کے لیے بھلایا تو تیرا کام ہو گیا خیر انہیں اپنے دل کی بھڑاست نکال لی چلتا ہوں چھے رہو دو کام ہیں مجھے تم سے ندیم سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا یہ فائل شہانہ سلطان کا پہنچا دینا دوسرا کام دوسرا کام یہ کہ شہانہ سلطان اب بھی میری بیوی ہے اس سے اور میری گھر سے دول ہو تمہارے لئے اچھا ہوں اچھا لگ رہا میں سر بیسٹ بجنے دیکھ لے میں آپ کی بنا لنے بناوں گی سنیے جی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اوہ اچھا اس کا مطلب ہے اس بھگوڑے کی بیوی اور بیٹی کا پتہ مل گیا ہے تمہیں آخر نہیں تو پھر یقیناً تمہارے والد محترم یہ اگدی میرے لئے چھوڑ کر جنگل میں رکوش ہو رہا ہے جی نہیں نازو پھر تم بتاؤ کیونکہ ان باتوں میں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ضروری بات ہو سکتا ہے تمہارے پاس ہو میرے پاس مسلن مسلن یہ کیوں ہو سکتا ہے تم یہاں سے فرار ہو جانا چاہتی ہو اور ان کے ذریعے مجھے بتا رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے چھوٹی سرکار ہونے کو تو بہت کچھ فرسلتا ہے کیوں سلمہ بی بی میں تو بس اتنا پوچھ رہی تھی کہ چند روز کے لئے نازو کو لے کے کراچی سے ہوا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کھانے کا کریں آپ کا موڈ بھی آپ کی امی کی طرح بلا لگ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا میرے موڈ کو بلکل ٹھیک ہے وہ تو آپ کے سر کی پٹی بتا رہی ہے پرانے وقتوں میں جب گھروں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے تو عورتیں سر پہ پٹی باندیا کرتی تھیں ارے ہوا لگ جاتی ہے اس لئے باندھی تھی یہ لیں اتار دیتی ہے تاشی بہت سینسٹیو ہے تمہاری امی اچھا زیادہ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ فرمایشیں تو پوری کر دیں ارے آپ حکم کیجئے ہم تو ہیں یا آپ کے خدمتے گزار جل سے جلد اس محلے سے شفٹ کر دیں ہمیں اور مجھے الگ مکان لے کر دیں کر لیتے ہیں بس تھوڑی دنوں کی بات ہے ٹھیک ہے اور کچھ شہانہ کو طلاق دے دیں طلاق آج اور ابھی لگتا ہے وہ عورت آپ کے دل سے اتری نہیں ہے ابھی کیا پھر آپ اسے اپنے سر پہ سوار رکھنا چاہتے ہیں بات یہ نہیں ہے دراصل میں تاشی صرف دیکھتا اسے ہی کون آیا ہے پتہ نہیں کون آ گیا آپ کے نام پہ ریجسٹری آئی ہے خلا کرے اس موپھٹ عورت نے خود ہی خلا دائر کر دی ہو جان چھٹ جائے ہماری اچھا دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں اچھا دیکھ لیتے ہیں ہرے آپ تو خود اتنے بڑے وکیل ہیں پھر کر دی جیگا کیس نہیں نہیں وہ اوپر عدالت میں چلا گیا ہے مجھے یہ تو بتاتا ہے میرے خلاف ثبوت ہکھٹے کر رہے ہیں لیکن جن جلدی ہے سب کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو کروڑ روپے ہم پھر سے کنگال ہو جائیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا ایسا میرے باپ نے مجھے کہاں لاکر گھڑا کیا ہے پرویز نے جو کچھ کہا سچ نکلا اس کے باوجود وہ شخص ٹھیک نہیں ہے نظروں میں ہی نہیں بلکہ دل میں بھی کھٹکتا ہے یہ شخص بیچی ہے لیکن کیوں شاید میں اس سے بہت نفرت کرنے لگا ہوں جس کا مجھے کوئی حق بھی نہیں آئیے یہ دیکھئے کیا ہے یہ نوٹی سے مجھے بھی آیا ہے یہ بڑا تو بہت خلوس نکلایا ہے اٹھارہ کروڑ کی جائداد کا معاملہ ہے سر یہ کیس جیتنے کے لئے تو وہ ایڈی چوٹی کا زور لگائے گا ہی تنویر فڑک پہ آ جائیں گے ہم مجھے نہیں پتا کیا ثبوت ہو اس کے بعد لیکن مو کانفریننٹ بہت ہے کچھ کرو کیس ہارنے کے لئے تمام پوائنٹس جو ہم نے بنائے تھے وہ فائل میں چیمبر میں بھول گیا سر اوہ نو میرا اسسٹرنٹ بھگیا ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو انترین بھی یہ تم جانتے ہو کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور دوسرا ستم یہ ہوا کہ آپ کی میری اور اس کیس کی ٹیمپرنگ کی جتنی بھی باتیں تھی وہ ساری باتیں ہیڈن کیمرہ میں ریکارڈ کرتا رہا ہے وہ مارکہ یعنی فانسی کے اس بھندے کو گھی بھی تم نے لگایا گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی جی سر اب ایک کام کرو شہر کے سب سے اچھے قبرستان ہو جاؤ دو قبر بک کراؤ ایک اپنی لیے اور ایک میری لیے ذرا روشندان کارنر والی ان چاہیے سر سابرا سابرا جی بھا جی وہ میری بلشوان کا مکت کرتی ہو تو وہ میری ملت ہی نہیں ہے جب مجھے چاہیے وہ میں نے آپ کے بڑے بیگ میں اکتی تھی تا کہ بجہ ملی نہ سکے لاؤ یہ دو اچھا سنو یہ رخوا دو گاڑی میں جا کے یہ کیا ہے یہ پی ساہب ابھی دے کر گئے ہیں کہاں چھے جلدی سے رکھو شوٹ کی گاڑی آگی نا جی بس میں آرہی ہوں کو بھیجا میرا بیک بھی لیے جلدی سے آرہی موم 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 آپ یہاں پہ ہیں تیار نی ہوئی ابتک کیا ہے یہ خلاق ناما اب آیا نا مزا جاوید آپ نے تو وہ کام کر دیا ہے جس سے میری روم کے اندر چلتے ہوئے انگارے کو ٹھنڈک پڑ گئی یہ کاغذ دیکھ کر شہانہ سلطان کو وہ دن ضرور یاد آیا ہوگا جس دن اس نے میرے گھر آ کر مجھے ضلیل کیا تھا ماں کا طلاق ناما دیکھ کر ندیم پر کیا گزری ہوگی؟ آپ نے اس کی ماں کو طلاق دی ہے اپنے بیٹے کو نہیں گھوم پھر کر اپنی ماں کی دولت انجوئے کر کے آ جائے گا واپس جس اللہ کرایا شہی ہو ڈیڈ ہمیشہ لنگڑے گھوڑے پیریز کھیلتے تھے اسی لیے ہارتے تھے لیکن آش تو ایسا گی رہے ہیں کہ آپ نے نہیں رونا بالکل بھی بالکل بھی نہیں رونا ہم فون کر کے بلا لیجیے نا اسے فون کیا تھا میں نے اسے میرا فون میں مٹھایا اس کا سامنا کرنے کی عمت ہی نہیں ہے مجھ میں شیروں والا کام کیا ہے وکیل صاحب بلی والی میاؤ میاؤ تو نہ کریں آج میں آپ کو دیسی گی میں مٹن تل کے کھلاتی ہوں مزا آ جائے گا آپ کو اسلام علیکم ماں ہلو چچا میاں ہلو بٹا آرے والے گمہ سلام ادھر آتا چی ان پہ بھی سلامتی بھیج آج تو انہوں نے ہاتھی مار دیا ہے شہانہ سلطان کا کاٹا نکال دیا ہمیشہ کے لیے کیا آمین وہ آپ نے ڈیورس بھیج دی جی ہوں اوہ ای فیل ساری آباوٹ ای تو کیوں ساریاں کر رہی ہے بھول گئی وہ عورت تیری ماں کی جانی دشمن ہے میں ذرا کام سے جانا ہوں کھانا تو کھاتے جائیے میرے سرداج بھوک نہیں ہے لو جی بی بی کیا بھگائی ان کی تو بھوک ہی اڑ گئی اور تُو کس بات کا سوگ منا رہی تھی سوگ نہیں منا رہی تھی ان کا دب پانٹ رہی تھی زندگی میں کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جب انسان بڑا فیصلہ کر کے خود کو کمزول فیل کرتا ہے ایسے میں ڈھول نہیں پیٹتے تُو مجھ سے پٹے گی اگر شہانہ سلطان کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولی تو جو بھی ہوا ہے یہ ایک بار دات ہے اور مجھے طلاق کی بھیجوا دی اس نے کام کرنے والی بیوی کے کانپیٹنٹ ہونے پر اسے اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے کیا خانا بس کریں تھوڑی سی حمد پیسے اور سٹیٹس میں ذرا کم ہو یہ مرد تو کیسے اپنی کم طریقہ انتقام لیتے ہیں میں آنکھیں بند کر جاوید کی ہر بات پر یقین کرتی تھی کیونکہ مجھے بھروسہ کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ تم اچھی دل کی ہو ہمت کرنے پڑی جی کر لی ہمت اور میں نے ویسلہ کیا کہ میں میں کسی بے بس عورت کی طرح رونگی بھی نہیں نہیں اور تم آج سے میری ساری پروفیشنل معاملات تم سبھالوگی نادرا ایز مائی مینیجر تمہاری اکتن خوابی ہوگی تمہارا احسان ہے مجھ پر لیکن میں کرسکوں کی بھلا ہاں کر لوگی تم میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں گی چلے اگر یہ بات ہو گئی تو پھر میری بھی ایک بات مانیں ایک ہوں تمہاری سب باتیں مانوں گی میں مانسٹرز کرنا چاہتی ہوں جس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہوں اس کا نام لکھ دو داخلہ ہو جائے گا تھانکیو سو مچ اب بہت اچھی ہے چہکتی تو کتنی پیاری لگتی ہے یہ نادرہ پتہ ہے کیا بس اب اسے میری بہو بن جانا چاہیے ہاں بس نوشی کی سالگرہ آ رہی ہے ہم ان دونوں کی مانگنے کر دیں گے اچھا ہاں ایسے جاوید جیسے انسان کا گھر ٹوٹھی جانا تھا کیونکہ جس تکبر سے وہ ان دونوں کی رشتے کیلئے نہ کر کے گیا تھا ایسے لوگوں کے گھر کبھی نہیں بستے اور پھر اللہ کو تو غرور پسند ہی نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کی اور میری وقالت کا لائسنس موطل ہو سکتا ہے کولیگز بار سب ہی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں میرا کلائنٹ بڑا چڑا آدمی ہے پیسہ بھی واپس مانگ سکتا ہے ہاں غلطی میری ہے لیکن قسمت تو آپ کی بھی خراب ہے نا سر مجھے تو لگتا ہے کہ اس بٹھے کی بدعا لگ رہی ہے لیتیموں کا مال کھایا ہے تم نے اس دنیا میں بھی بھرو گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کو بھی چکھو گے تم اب تم میرے وکیل نہیں ہوگا اب میرا وکیل اللہ ہے جس کی عدالت میں عزل سے ابت تک ہر گھڑی سا حملتا ہے میں نے ان سے پوچھ لیا ہے مگر وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں ان کو بولو کہ آپ کیوں میں صرف چھوٹی سرکار کو دیکھ رہا ہوں ہاں میں سمجھ گیا ہوں لیکن زیادہ گفتورو نہیں کروں گا استانے آکر بات کروں تو مجھے بابا کہہ رہے تھے وہ بہت مطمئن ہے آپ کے لئے دو بڑے وکیلوں کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے زمانت کروا چکا ہوں اس لئے کوئی آسان نہیں چاہیے سنیے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں بات بھری لگی تو تمہاری قسم بہت برا مانوں گا رہنے دے چلو بیگم آج کے دن چھوٹ ہے تمہیں جبان دیتا ہوں جو دل میں آئے کہہ دو نہیں برا مانوں گا آپ کو قاسم پیرزادہ کا احسان نہیں لینا چاہیے نوشی سے شادی کے علاوہ اسے آپ سے کوئی حرص نہیں ہے ہونی بھی نہیں چاہیے کتے گھوڑے اور انسان کو میں بڑی دودھ سے پہچان دیتا ہوں قاسم پیرزادہ کے اندر مطلب کی بھوڑ اچھی بسی ہے میرے لئے یہ خبر نہیں ہے ایسے چھوڑے لوگوں کی رفاقت آپ کی عزت کو داخدار کر سکتی ہے جھوٹی سرکار میں نے ایک بات کا برا نہ ماننے کی زبان دی تھی اس سے آگے حد ہے تمہاری سرخ لکیر کے پیچھے ہی کھڑی رہو تو فائدہ ہے جو ندیم میرا بہت اچھا بیٹا ہے اس نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے میرا دل جیت لیا تم دیکھنا انشاءاللہ میں اسے جعبید کی کمی محسوس نہیں دونکہ وہ تو ٹھیک ہے شہانہ لیکن بچہ تھوڑا بیٹر سا ہو گیا اسے سمجھاؤ کہ میں تمہارے لئے کبھی برا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے باپ کے بارے میں کوئی غلط سوچا وقت بہت بڑا مرحام ہوتا ہے جعوید نے مجھے اور اسے جو چوٹ پہنچائی ہے اس کی ریکاوری میں کچھ عرصہ تو لگے گا کونسی چوٹ شہانہ میرے مطابق جعوید کا تم سے اور اس رشتے سے بہت سال پہلے دل بھر گیا تھا وہ بہانے بہانے سے تمہیں ضلیل کرتا تھا اور بے وفائی کے جس زخم بھرنے کا تم انتظار کر رہی ہے عرصہ ہوا اسے بھرے گا لوگوں کی نظر میں میں جتنی بڑی بھی فنکارہ ہوں لیکن اندر سے تو میں ایک وہی مشرق ہی عورت ہی جو زیادتی سہ کر بھی مسکراتی گئی احلات کی خاطر اپنا گھر ٹوٹ میں سے بچاتی ہے اور زندگی کو چلانے کی کوشش کرتی ہے یہ دنیا بڑی ظالم ہے پرویس اب بھی اگر میڈیا کو یہ خبر مل گئی اس کا خمیہ سا مجھرددین کو بھگتنا پڑے گا جعوید ہو نہیں ہے یہ بھی بہم ہے تمہارا جس کا علاج تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے اور سے دیکھو اپنے ارکیس آج بھی تمہاری محبت میں گرفتار کوئی محبت کی سل اپنی سینے پر رکھے مل جائے گا تمہیں دیکھو مجھے اب کسی کی تلاش نہیں میرا بیٹا سیٹ ہو جائے اس کی شادی ہو جائے اور بس میرا کام خلق ایک گمنام شخص اور اس کی بے نام بیوی کا نام لے لے کر تڑپنے کی کوئی ضرور ہے تمہارا دوستوں دوستی نبھاؤں گا اپنا خیال مگو چلتا موسیقی باتیں بنانا بڑی آسان ہیں میری جگہ کچھ کر کے دکھا پھر مانوں گا میں فیر صاحب کو حج ہنے پر پہل دیتا ہوں اور خود ان کی قدی پہ بیٹھ جاتا ہے مو چھوٹا ہوں تو بڑی باتیں بنانے سے پرہیس کرنا چاہیے کسی روز مجھے جلال آ گیا تو زبان گدی سے باہر کھینچ لوں گا کھینچنے کھینچنے چھوٹی سرکار یہ زبان بھی آپ کی اور ہم بھی آپ کے ایک بات بتا دوں آپ کو میں ہم سے بڑا خیرخواہ آپ کو یہاں پہ کوئی نہیں ملے گا بسم اللہ کریں آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں کسی نہ کسی روز تو یہ کانٹا نکالنا ہوگا میں دیکھ رہی ہوں شہانہ سلطان کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں آپ وہ نہیں رہے جو کل تک تھے پوچھ سکتی ہوں کہ یہ سوپ کب تک چلے گا مجھ پر آفر ٹو 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 ہے اور آپ کو شہانہ کی پڑی جسے میں تلہق دی چکا اس کیس پہ انجھ کر رہے گیا ہوں فاخرہ بیغم بدنوانی ثابت ہو گئی نا تو مارا جاؤں گا آپ نے کوئی کرپشن کی ہے چچا میاں نہیں کیس پہ اونچنیچ ہو جاتی ہے نا میٹا ایسا پانسا پھیکتا ہے کہ پھس جاتا ہے انسان ایسی گھتی سلجھائے نہیں سلجھتے اب آپ ماں بیٹی کو کیا سمجھاؤں گا اب ہمیں نہ سمجھائیں آپ نے میری ماں سے جو وعدے کی ہیں بس وہ نبھائے آپ کی آس پہ ہم دونوں نے اپنی زندگی بدل دیا اور آپ کسی کاروباری ماملے کا رونا روکے ہم سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو وہ میں ہونے نہیں دوں گی زہر کھا لوں گی اور نتاشا کو بھی مار دوں گی اپنے ساتھ پھر بھگتے رہیے گا دھور قتل کا مقدمہ خدا کے آواز سے فاخرہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے میرے اور آگ نہ لگائیے میرے معاملات میں میں پہلی بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہو آپ دو کروڑ مجھے دے دیجئے اس کے بعد آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ دیکھتے رہے گا میں کچھ نہیں پوچھوں گی آپ سے امی ٹھیک کہہ رہی ہیں جیسا آپ بتا رہے ہیں اگر واقعی پھس گے تو کم از کم ہماری سیکیورٹی تو کرسے